پر کیا کہیں گے آپ نے اعتراض اٹھائے عظم سواتی صاحب کے کاغذات پر ہم نے پہلے نیشنل اسمبلی میں ان پر اعتراض کیا تھا وہاں سے وہ ڈسکارلی فائر ہوگی پھر ہم نے ان کی ٹیکنوکریٹ پلی سیٹ پر بات کی وہاں سے بھی ناکاونٹ ہوگے آج وہ جنرل سیٹ پر آگئے اور انشاءاللہ خلا آج ثابت کریں گے کہ یہ بارٹ ٹرینٹ پر پورے نہیں اترتے لیٰذا ایسے لوگوں کو کارلیمنٹ سے باہر رہنا چاہیے اور امید ہے کہ ہم اچھا تیار کر کے لائیں آگے دیکھیں ان کا وکیل کیسے پیش کرے گا ہم تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں مگر آج اس موقع پہ میں لالا فریدی کی یاد میں جاہاں کھڑا ہوں اللہ ان کے درچاہ پلائے آمین آمین اچھا سر ہمارا صوبہ خیبر پختنخواہ تو بہت آگے نکل رہا ہے ابھی ٹرین شروع ہونے والی ہے بی آٹی کے بعد پھجاب میں کیا ہوا رہا ہے کیا کہیں گے آپ کا صوبہ بہت آگے نکل گیا ہے پہلے یارہ سو عرب کا کرزہ تو اتاریں تو پھر ٹرین چلائیں دس سال سے صوبہ تباہ ہوا ہے اور پانچ سال اور یہ تباہ ہونے جا رہا ہے اور نہ یہ ٹرین چلے گی تو نہ یہ حکومت چلے گی پہلے یارہ سو عرب کا حساب دے گی یہ صوبہ اس وقت پاہستان کے ایون جی بی اور ازاد کشویر سے بھی پیچھے زبانی فائلوں سے باتوں سے ٹرینیں نہیں چلا کرتی ہاں اگر خواب میں انہوں نے چلائی ہے تو امن پر روپ نہیں سکتی خوش خیالی ہو سکتی ہے شباز شریف کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے بھائی صاحب ہمارے صوبہ میں آٹا نہیں ہے بجلی نہیں ہے گیس چوری ہو رہی ہے بجلی چوری ہو رہی ہے اثر جو ہمارے بنیادی مسئلیں ہیں اس کا حل کیا جائے پشاور میں اگر ٹرین چلے گی تو چھترال والے کیا کریں گے آئیں نواز شریف کی طرح ٹینل بنائیں ان کو سولت دیں موٹر بے بنائیں روزگار لے کے آئیں اور ہمارے صوبے میں جتنی بجلی کا بجلی بنتی ہے اس کا صاحب ہم کریں ان کے ساتھ پیٹھ کے کہ یہ ہماری چیزیں کیوں زائے ہو رہی ہیں کیوں صوبہ ترکی نہیں کر رہا ہمارے کرک میں اتنا بڑے زخائر ہیں اس پہ کوئی توجہ بھی نہیں کر رہا پرویز الہی صاحب بیمار ہیں امان خان صاحب بیمار ہیں ان کو کیوں نہیں چوڑا ہے پنجاب حکومت کیوں تھوڑا سا سخرا وی آپ نہیں ہوئی ہے ان دورے نماؤں کے پنجاب حکومت ہے وہ کوئی آسپٹل نہیں ہے کہ بیماروں کا علاج کریں وہ علادہ شعب ہے اس میں وہ ٹریٹمنٹ کرائیں گے جائیں گے تو پنجاب گورنمنٹ نہ آیا تو عدالت ہے ان کو دیسی مرگے وہ کھا رہے ہیں دیسی چکن بھی سوپ بھی اور کیا چاہیے امان خان صاحب اتنی یاشیت ہونا نے پوری زندگی نہیں کہ اتنا فری راشن پنجاب گورنمنٹ کا اڑاپ کر گیا تو پابندی کیوں لگ گئی اڈیالا جیل میں ملاقاتوں پر جو ایک مینویل ہے جیل کا اس کے مطابق تو کام ہو رہا ہے ابھی ہر ایک قیدی کا یہ حقوق ہے تو وہ بھی ایک قیدی چار سو بھی سے اس کے مطابق ٹریٹ ہو گئی مجھے سر لاسٹ قیسٹن مریم نواز صاحبہ کی زیر قیادت پنجاب کتنی ترقی کرے گا پنجاب اتنی ترقی کرے گا جتنی اس کے والد اور چچا کے وقت اور انشاءاللہ اس سے بھی آکے جائے گا شکریہ جی ٹھیک ہے سر